اتنا عظیم کلام ہیں انہوں سمجھنا محال ہے لیکن اللہ نے اپنے سٹیٹس دے مطابقے دے جو گفتگو نہیں کیتی بندے اندھی اپروچ دے مطابق گفتگو کیتا جس طرح ایک استاد اور ایک ٹیچر اپنے سٹیٹس دے مطابق بچے آنا گفتگو نہیں کرتا بچے اندھی اپروچ دے مطابق گفتگو کرتے کہ بچے جس قدر جس قابل اندھو دے مطابق گفتگو کیتی جائیں ورنہ ٹیچر پڑھے لکھے زیادہ ہوں دے بچے دے بچے ہوں دے وہ بچے اندھی سطح تے آکے گل کر دے تاکہ بچے سمجھن کیوں وہ اپنا علم بخان نہیں ہوں دا بچے اندھو سمجھانا میں دوبارہ ارز کرنا ٹیچر بچے اندھو پڑھان تے سمجھانا ہوں دا اپنے علم دے اظہار واسطے نہیں ہوں اس طریقے نالی مرشد تپیر اپنی معرفت دے اروج دے مطابق گفتگو نہیں کر دے مریدہ دے اپروچ دے مطابق گفتگو کر دے کہ جویں اے سمجھ جن مرشدہ اور پیر دے ارفان مرید تو بہت زیادہ ہوں دا اس سے باستے ہوں پیر اے تکوش سے باستے ہوں مرید وہ اپنے سٹیٹس دے مطابق گفتگو نہیں کر دا بلکہ مرید دے اپروچ دے مطابق گفتگو کر دا تاکہ جنہی انہیں سمجھ آ سکے ہوں دے مطابق اور پھر کلاس دچوی تو انہوں پتا ہے بچے فتین میں ہم دینے زہین میں ہم دینے کمزور زین میں ہم دینے تیچر فرطیان رکھتا ہے کہ این اوکے میں سمجھانا ہے این اوکے میں سمجھانا ہے اوپر تیچر نے پتہ ہم دا ہے نبی پاک بھی سارے ہیں طالب ارمان نڑے کا جیسی گفتگو نہیں کیتی جمیں سلمان نڑ کیتی یہ دوجہ نڑ نے یعنی بہت شکریہ انہوں ساڑھے پنجابی دے شاعر تشریف فرمائے ساکر صاحب پنجابی دے شاعر جڑے گزرنے میاں محمد صاحب میاں محمد بخش رامت اللہ کھڑی شریف فرمائے انہوں نے فرمائے خاص ہاں دیگا آمان کے نئی مناسب کرنے یہ دا مطلب نکلیا کہ پیر اپنے سٹیٹس دے مطابق گفتگو نہیں کردہ بلکہ مرید دے اپروچ دے مطابق کردہ یہ قرآن پاک بھی جی اگر اللہ اپنے میار دے مطابق گل کرے تو مصطفیٰ اپنے میار دے مطابق گل کرے تو اے پھر قرآن آل محمد علی رندہ ساڑھے تا کیوں ہونا سا اگر اللہ اپنے میار دے مطابق گفتگو کرے یہ اس پیغمبر دے مو چھو قرآن نکلے ہے جدہ زبان چوسر والا بولے تے نحج البلاغہ بندی میرے محترم سامین ایک لفظ اس آیت میں جیدہ جیسا ہے جیدہ نر خالق نے عام آدمین میں سمجھا دیتا ہے بلکل عام آدمین بلکل خالق فرماندہ یا ایوہ اللہ زینا آمنو اے وہ لوگوں جو صاحبہ نے ایمان ہو انفقو ممہ رزقناکم جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے نا اس سے خرچ کیا کرو جو رزق دیا جائے اگر رزق مال کا ہے تو مال کو بانٹو اگر رزق علم کا ہے تو علم کو بانٹو اگر رزق تمہارے پاس معرفت کا ہے تو معرفت آپ پڑے تاک مادود نہ رکھو معرفت بھی بانٹو یعنی رزق مختلف کی سماندہ نا جی جو ایدہ کسے کو رزق ہے ادھے مطابق کو دی تقسیم کرے اگر پھیلائے خالق فرماندہ ایک کام ایتھے کر لو من قبلی انیاتیا یومن لا بیعن البیعن تھے آج دی میری بیعس اللہ فرماندہ اس دن سے پہلے پہلے کچھ کر لو جس دن کوئی شاہ بیع نہیں ہو سکے گی مہربانی جناب جس دن کوئی شاہ بیع نہیں ہو سکے گی یہ لفظ بیع اتنا عام ہے ساڑھے پنجابی بچ بھی اتنا عام ہے کہ جڑا بندہ ایک تھا آکڑ کے کھڑو رہا ہے تیغاں پیانا ہو رہے انہوں ان پڑ بندہ گئی اندھے تم تے انج آکڑ رہے ہیں جو میں توں بیع کر رہی سمجھا رہی ہے بیع دی بیع دا مطلب خرید کے اپنے قبضج کر لینا اللہ پاک نے لفظ بیع استعمال کر کے نا جی قرآن پاک کے جی اس بندے تک بھی دین پہنچا دیتا ہے جیدھ یہاں ایدھر دین سیمیاں کھو دے جاندی میں کیا عرض کر رہے ہیں کسے مشکات پڑی یہ کسے ترمزی پڑی یہ کسے نہیں پڑی کو سرف نہ بچاندہ ہے کو نہیں علم و کلام نو کون جاندہ ہے منطق فلسوے نو کون جاندہ ہے ایڑا بیع کام میں نا خریدو فروخت آڑا ایڑا بیچانو چاندہ ہے ایک خوووالا ساگو دنجھے نو بہتر جاندہ تو اڈاکی خیارے ڈنگر بیچانا ہوئی تھی وکیل نو کلی دے ڈاکٹر نو کلی دے چار موڑے پڑے لکھے ہونتے خوووالے جاندہ ہوتے سارے کاردیاں دنے انہوں ہی پتا ہے خریدنی کے میں میں تشاہ ویچنی کے میں اس گل نو بچے بھی جاندنے اس وہ چھوٹا سب تو بچہ بیٹھا ہے اس مجلس سے اے انہوں ہی پتا ہے اے پرانیاں کتاباں کیسے پاہ دینی ہیں تے گوئے نویاں کیسے پاہ دینی ہیں ایک پینسل کس جائے تو بے جھڑ دینے ایڈے بچے میں بکھی رہے پینسل کس دے چاہ دے لینی ہیں پینسل وہ دے کڑکو لے گئے تو اگر میں نویاں لنگا ایڈا مطلب بیوش ہوا رہا ایک خریدو فروخت دے ماملے انہوں بچہ بھی جانتا ہے تے پھر کاٹے دا ساؤدہ نہیں کرتا بچہ بھی بچہ بھی ایڈا سہر ہے تے ایڈا بچ دماغ ہے تے انہوں ہی پتا ہے بچے شاید لینہ پہ آ میں انہوں کنی دی لینے چاہی دی ہے تے ویچنا پہ آ تے میں انہوں کنی دی ویچنی چاہی دی ہے اس چھوٹے بچے تو لائے کے کھوڑے بندے تک ککھ بھی نہ آوندہ ہوئے تے کم از کم انہوں نے پتا ہے پھر شاید لینے چاہی دی کے وے میں مہربانی تے خریدی دی کے وے میں جیدو خریدو فروخت انہوں اللہ نے ملحوظ رکھے نا وہ دوں اللہ فرمایا اس دن تو پہلے پہلے کچھ کر لو جیدن میں کوئی شاید نہ خریدن دے نہیں ہے ہائے ہائے بہت شکریہ ناکس انہوں کوئی شاید ویچن دے نہیں ہے مہربانی کے لائے بہت شکریہ پڑے لکھے بندے تجریف فرماؤ وہ دن ایسا آ رہے ہے جی جس دن سور پھوں کے نا لگے سارے مولوی اندسی ہیں اکھریدو فروخت لگے اللہ ساندھ سنی ہیں تو انہوں پتہ ہے سارے اندسی آتے کاک کھری رہنا جیدو کاک کھری نہ رہنا پھر ہر شاید اتاں اٹھنی ہیں آدم تو لے کے قیامت تک دے بندے پچھلے مرے بھی اٹھ کے کھلو جانے پھر اللہ فرمایا اللہ نے فرمایا میں بیچن نہیں کوئی نہیں دینا تو خرید دن نہیں کوئی نہیں دینا یہ دا مطلب ہے زین چاہون دی ہے پھر کسے بندے تے زین چوہوے گا وہ دن خرید لانگے یا کسے بندے تے زین چوہوے گا وہ دن بیچ لانگے اصل گرل لے وے کے ایتھے جس ہدایت لینی ہیں لے لہو نہ ہوتے ہدایت مول اللہ بنی ہیں نہ ہوتے امام خریدے جانے ہیں جیدی خریدو فروخت دینا وہ ایتھے کرنی ہیں اللہ پاک نے تریک قسم دے سوداگر قرآن چیز سے لے ہو میں پڑھ دینا اے بڑے بڑے دکاندار نے پنڈی پٹھی آئی تو انہوں نے پتہ اس ٹاک لیا کے رکھ دینا کوئی چھوٹے دکاندار اگو لیجنڈ ہے اگو لوکیوں نا اگو لیجنڈ ہے بولو نا اب بڑیاں دکان نا جیدی خریدو فروخت کر دینا جیڑا بندہ دیڑ پا کیوں لے ہوندے ادھا کلو کیوں جا کے لے ہوندہ وہ اپنے سااب دا لے ہوندہ دکاندار تے جا کے ادھا کلو لیجنڈ اور ٹین لے ہوندے تے کئی ٹین نہیں لے ہوندے ٹراک لے ہوندے ایک دا مطلب پہ چھوٹی خریدو فروخت اگو گئے دا بڑی خریدو فروخت اگو گئے دا اور بڑی خریدو فروخت ٹھیک ہے نا جی آخری دو فروخت سارے کر دے خریدو فروخت چھوٹی بھی اندھی ہے تو بڑی بھی اندھی ہے اللہ نے اڈریس دسیا جی اندھا ترے آیتوں پڑھنا جی سب تو پہلے او دکاندار دسنا جنہاں خریدو فروخت کیتی ہے سٹاک اندھا موجود نے تو دکاندار بڑی نے اللہ نے اندھا صرف اڈریس دسے ہے صرف اڈریس دسے ہے جیڑا اندھا تھڑے تے چڑے گا نو بھی جہنے میں جائے گا میں فیر ارز کرنا خریدو فروخت تو اگلی رہ گئی نا ہونا کنے خریدو فروخت کچھ نہیں صرف اڈریس دسے اڈریس دسے دسے جاندہ کہ بندہ ادھر نہ جائیں اوہاں اوہاں اڈریس دسے دسے جاندہ ادھر بندہ نہ جائیں میں ایک دفعہ تو انہوں ارز کر دینا علی پارک نجر جی بادشای مسجد قریب علی پارک نال اٹھے میں ایک دفعہ بڑی دیر ہوئی ہے جیشن پرنٹ چلا گیا تیرا رجب دا میرا ایک چاہز آزاد سی وہ کہنے لگا پاہ جی کہتے چلے اہل سنت سے میں کہا ہوتھے جیشن اللہور کہتے کر کے میں کہا بادشای مسجد نال علی پارک وہ ساکتے کہا میں بھی جانا میں تو ہی آرے پان شان دا دکان سی وہ ہوتھے چلا گیا تو میں پڑھن لگ بیٹھوں کہتے گوم ہو گیا پتہ نہیں کہتے پڑھ کے نکڑے آدھو لبینا میں انہوں لبدا لبدا گلیج بڑھ گیا نالی وہ تھے پڑھ ساڑے آگا کہنے گا سوفی تو ہوں کہتے میں کہی تھے میرا پائی ہے تو گوم ہو گیا ایک بچوں اترے بڑے اندھنے پڑھ ساڑھ وہ ساکا سانو صاحب لگا پائی نہیں گواچیا تو آپ کو آچے وہ ساکے تھے بڑے بڑے گواچے ہیں اندھنے میں نو نا پتا میں کتے پھرنا پیا کتے میں آگیا میں آگیا یا رائی تھے میرا پراہ چچا زادی گوم ہو گیا تو میں لبنا پر وہ دو طرح پی چھو میں تنظر لاندھنے سانو پتا جانے تو لبنا پر میں شاک پہ آگیا کہ وہ تھا چنگا نہیں اے میں نا وہیں میں لگ گیا پر بندے تنظر لگل کر دیں ایک اور کی یہ بریف کس میرے آتھیں جا بلا مبالغہ بریف کس میرے آتھیں اہدہ چکی یہا میں ہے قرآن پاک او خدا آدھا نہ آئیں کھول ہاں میں کھول لیا ایک قرآن پاک کتھے لے کے آگیا مہمینو اصلی گل دسو تو انہوں پریشانی کی وہ ساکا رہاں وہ مہمینو پرہ لے گیا اس میں کانج دسیا پہ تکی انہیں کہا بھی چلو ٹھیک ہے مہمینو کہ چلو ٹھیک تو تم قرآن لے کے کتھے آگیا مہمینو جڑی تو گل دسی ہے نا لوڑی قرآن دیئے تھے جیڑا میں صاحب اللہ ہے نا اللہ جو بندے جتے ضرورت اٹھے لے ہونڈے ہی نہیں اٹھے ہونڈے قرآن مجھے خیر ہو جائے تھے وہ دو میں نو پتہ لگا پہ یہ ہو جاتا تھا اڈریس کوڑ ہو گئے تو ٹھیک انہیں بندہ نہ جائے مجھے پتہ ہونڈا میں جان چھڑا کے آجی میں نو پتہ نہیں سی قرآن دی قسم میں نو پتہ نہیں سی تو پتہ نہ ہو گئے تو بندہ کی تر جائے اللہ نے پہلا پتہ دس دیتا ہے بہت شکریہ اللہ نے اڈریس دس ہے انہیں دکانہ دا جنہیں دے تھڑے تے بھی نہیں چڑنا پڑی یہ جی آئیت ان کو جو کھڑی ہو گئی یہ پہلا اڈریس دس لگا یہ تاجر نے جی یہ نہ خرید و فروخت کی تھی یہ سورہ مبارکہ بکرہ خالق فرماندہ ہے اُلائی کل لسی نشتر الزلالت بالہدا کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے تجارت کر رکھی ہے کیا وہ دے دیتے ہیں ہدایت کو لے لیتے ہیں گمراہی کو بہت شکریہ خالق فرماندہ ہے فَمَا رَبِّ حَدْ تِجَارَتُهُمْ تِجَارَتُهُمْ ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا ان کی تجارت نے سمجھا رہی ہے نا تجارتی شکریہ ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا وہ تجارت کر کے انہوں نے رکھی ہوئی ہے نشترو خرید رکھی ہے زلالتا انہوں نے زلالت اور گمراہی ان کی دکان سے جب ملے گی گمراہی ملے گی ہدایت نہیں ملے گی ستاکو نہ کر لے خرید فیدو نہ گمراہی رکھیے خالق فرماندہ ہے وَمَا کَانُوْ مُحْتَدِينُ وہ کبھی نہ خود ہدایت پہ تھے نہ کسی کو آنے دیتے ہیں انہوں نے دکانہ دا تہان رکھنا میں کہا اللہ سارا بورٹ فرمایا بورٹ بڑا اچھا ہے بورٹے نہیں جانا بورٹے نہیں جانا انہوں نے نشانی ہے سنو جی خالق فرماندہ وَإِسَا لَكُلْ لَسِينَ آمَنُ ان کی علامت یہ ہے ان تاجروں کی کہ جب وہ آتے ہیں ایمان والوں کے پاس تو قَالُ آمَنَّا تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں جب حسوس شکریہ کے بلا ایمان والوں کے پاس آ کے کیا کہتے ہیں کہ ہم تاجر نے زلالت دیاں دکانہ رکھی یا نے گمراہی فروخت کر دینے اللہ فرماندہ ان کی نشانی یہ ہے کہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں وَإِزَا خَلَوْا إِلَا شَيْتِينِهِمْ اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں جب اپنے سرداروں کی طرف جاتے ہیں تو ان کے جا کے کیا کہتے ہیں قَالُوْ کہتے ہیں اِنَّا مَعَاكُمْ فِکر نہ کرنا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ اندھنے اُتھے تھے ہیں دوسر جی مومنہ سانو آن دیو ہم تو ان سے مزاق کر رہے تھے ہم تو ان سے احتضاء کر رہے تھے ہم تو مزاق کر رہے تھے ہم کب مومن ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں جب ہم مومنہ مزاق کرنا قرآن تیار تھے انہوں ہی منافقان تو یہ تُسا غور فرمایا جب ہم مومنہ آ کے آ کے آ کے آسی مومنہ اور پچھے جا کے آ کے آسی تو اڈے نالا ہم تو مومنوں سے شکریہ ہم تو مومنوں سے مزاق کر رہے تھے لو جی مومنین بہت اچھی گھر کر رہے ہیں بہت خوش حبری جیلہ تو انہوں ایمان والے تو انہوں مزاق کر رہے نہ ذرا برداشت کر جو میں پیاننا کسے ایمان والے نہ کوئی بندہ مزاق کرے تو اڈا کام میں تھوڑا جا برداشت کر رہے خدا فائدہ دے سرے ہیں قرآن چون جی دسیئے جی آیتِ مجیدہ بسم اللہ صلوات اکمر پپڑو سارے ذرا تاجر پہ پڑنا جی تاجر کہا دے نی جنا سنے ہیں پہ ہوتے ہونا ہے نا شاکو صاحب بھی ہونا ہے نا پٹی صاحب بھی ہونا ہے نا تسی فرماو جنا سنے ہیں صداغر کہا دے نا زلالت دے گمرائی دے گمرائی دیاں دکانہ پائی ہیں کہیں دیاں نکیا نکیاں دکانہ اندھے کہیں یہاں دے پورے پورے گدام گمرائی نڑ پرے اندھے تھڑے تیوی نچڑنا اللہ فرما دا یہ وہ ہیں جو مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور شیطانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور نا ہنو مستحضیون ہم تو مومنوں سے مزاگ کر رہے تھے اگر مومن نہ کوئی بندہ مزاگ کرے خدا جواب نہیں دینا تھوڑا جا برداشت کرنا ہے آس سنو ادھا عجر کی ملتا ہے اللہ فرما دا یہ جو مومنوں سے مزاگ کر رہے ہیں اللہ خود ان سے مزاگ کرے کیا بات ہے بہت شکریہ کبھلا باری مہربانی اگر تسی جواب نہ نہ کبھلا دیو تھوڑا جا برداشت کرن دی لوڑے اللہ پاک نے حضرت یوسف نواقی ایسی تیرے پراہ تیرا حسد پہ کر دینے برداشت کرے تیرے پراہ تیرا حسد پہ کر دینے برداشت کریں فرمایے خالقہ میں برداشت کرن گا فرمایے تو برداشت کریں گا جنہیں تیرے حاسد نے نا تین اتخط با کے سامنے نا کھلا رہ دیا تو میں اللہ ہی نا سبرد کرنا چاہی دیں نہ تھوڑا جا کے بنا برداشت کرنا چاہی دیں مومنین اے درس ہے اے مجلس شبیر دربارِ حسین ہے ادھے چو کمزگم ایک گھل بندہ لے کے جائے تو قبلہ کافی ساڑھی بہتری آ سکتی ہے مزاق کرتے ہیں بندے کرن دے ہونا مزاق تُس ہی کر رہا چپ جے چپ کر ہوتے ہیں اللہ فرماندہ اللہ وعدہ کرتا ہے اے مومن جو تجھ سے مزاق کرے اللہ اسے خود مزاق کرے گا اللہ اسے مزاق کرے گا اور میرا مجمع میرے نار شامل ہوئے گا انشاءاللہ فرماؤ اے مومن نو کسے مزاق کیتا تے بدلہ کنے لیا کیا بات ہے دا سو پندرہ وی بندے رہ گئے نے جنہا مو نا لو اللہ نا یاک ہے ایک ورہی ضرور رکھنا جی مومن نو کسے مزاق کیتا ایمان والے نو تے بدلہ کنے لیا جی اللہ نے تے نو قرآن دا واسطے کر جا کے سوچیں جی تو مومن دا بدلے اللہ لیندہ کل ایمان دا بدلے کون لین شکریہ بہت شکریہ جی مہربانی بہت مہربانی بہت شکریہ جی مومن دا بدلہ اللہ لیندہ تے کل ایمان دے بدلے بھی اللہ لائے گا فکر نہیں کرنی اے تاجر نے اے کون نے منافق اے منافقاں دیا دکانہ تو جدوں لبنی ہیں جی زلالت لبنی ہے تے گمرہ ہی لبنی ہینے تاجر اللہ فرماتا ہے انہوں نے خرید رکھی ہے زلالت جی نہ خرید دی اگو بیچنواز تے خرید دی انہ دی بادری ہے جی نہ گو لینڈ ٹرگر گاہ کانا تے کابلا ہو نا جی نہ گاہ کے منافق دی دکان تے جیڑا اپڑے ہیں نا ان وہ تھو گمرہ ہی لبی اگو منافق دا پتہ نہ لگ دا ہو یا توتہ جنہاں نقصان کر دا باگ جی کہاں تا نہیں نہ کر دا کہاں بیٹھا نہیں تے مالی نے اڑایا نہیں یہ توتہ سارا دن بیٹھے دا کیونکہ وردی یوں ہوندی ہے نا مولا تو انہوں آباد رکھے یار توتہ دی وردی باگ نہ مل دی پھر سبز رنگ دا باگ ہوندے سبز رنگ دا توتہ ہوندے دیکھ مالے ہوئے کے پہندہ ہوتھے ہوئے تو انہوں پتہ ہے توتہ کوئی بہت بڑا ڈاکٹر تھا نہیں جو اس پی ایچ ڈی کی تھی مجھے جیڑا بیر اوس کٹ کے سٹے آبے میں اٹھاؤں بولو یار اے بہندہ ہی پکے تھے اے توتہ وردی پاک نہ باگ دی تھے بہندہ ہوتھے کچھے تھے بہندہ ہی پکے تھے بہندہ پکے تھے بہندہ کچھے تھے نہیں بہندہ پکے تھے بہندہ گالے کافی اے وردی پاک نہ بھاگ باڑی سدہ پہندہ پکے نوے کچھے نوے نہیں پہندہ اے پہندہ ہی ہو نوے جیدے دیل چھو بلائے تھے ہلی ماجون کچھے تھے بہندہ ہی نہیں نا بہت شکریہ کے بلا خطرہ ہی ہوتھے بہت جتھے پکے ہیں کچھے تھے تو ہوتا بہندہ ہاں اتحان رکھنا جی وردی کوویت فر نقصان زیادہ ہونے وہ صحابی دی کبر چھو مات مٹی لبے نہ کبر دیتا موت مال نوہ جسے نبی پاک تو اٹھ کے سوال کر دیتا کہنا کہ یا رسول اللہ یہ منافق ہوندے نے یہ جتو اسی نماز پڑھنے ہو تو بھی بیچی ہوندے نے نبی فرمایا بیچی ہوندے نے فرمایا پھر نماز کیوں پڑھ دے نے فرمایا وردی پان دے نے یہ تو ساگار نہیں فرمایا یہ روزہ کیوں رکھے دے نے فرمایا وردی پان دے نے جہاد ہے جی کیوں دے نے فرمایا وردی پان دے نے اسلام دینا وردی پائی اندروں اے کافرہ نال نے اندروں اے کافرہ نال نے تو رہن دے سارا دن آئیتے نے بلکہ مسیح تے سب تو پہلے آن دے نے تو مگروں جان دے نے بجھے کال کال نہ لاؤ گا تو مگر میرے تے شاک نہ پہ جا یعنی میں سمان آکھا لے آؤ تو سب تو پہلے آئے اندھے نے روزہ زلوکہ نو زیادہ رکھ دے نے پڑک پڑک جہاد دے اگے گے اندھے نے نشانی انہوں نے ایک کی ہے جانکے چھڑ دیئے تو چھٹی مانگ لیں دے نے مالے گنیمت اندریا سے ہی آذر ہو گئے یہ انام تا شنام تا نڑوی چھتی توتا دے ستا نہیں مولا رکھے تو انو آباد تے آن نڑو ایکھنا پہلے اگر تسی جگرافی چینل بیکھو نا جی تے ساپ بھی سبز رنگ دے ہیں جیڑے نار لگ گئے اندھے پتے آن دے پتا نہیں لگ تنے دے رنگ دا بھی ساپ پوندہ ہے تنے دے لڑکیا پتا نہیں لگ مولا تو انو آباد و شاد رکھے تنے دے رنگ دا بھی ہے ہاں جی اے میں تنہیں گلد ساں جگرافی چینل بھی لیا کرو کدی کدی ہو جتھے یارہ جانور جونر ہوں دے نے اجرہ بندہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھے نا مولوی صلی اللہ علیہ وسلم آلہی و جناکھے آؤ دے نا رچو بیکھنا نا ٹھیک آؤ دے جو بیک ہو جنا کو جہدہ ہے تو میری جائے گی نا تو جو رکھنا میرے لوگ جگرافی چینل بیکھو جی جانور کبلا ایسے ایسے نے ایسے ایسے نے کہ نہیں پتا لگ دا جی اے مسکین سادہ رنہ نہیں پتا لگ اے سادہ رنہ نہیں پتا لگ دا صحابی تو صدقی ہیں جیسا زہر نو پوچھے ہیں اے بچے ہی اندھے نے فرما بچے ہی اندھے تو انہوں پتا ہوں دا فرمایا میں انہوں پتا ہوں آئے آئے تو فرمایا یارسل اللہ تُسی دس دے کیوں نہیں فرمایا اللہ میں انہوں ڈک دا آئے آئے تو ساکھا اور فرمایا اللہ میں انہوں منع کر دا کہ میرا حبیب دسنا نہیں نوانوائی سلام شروع ہے یہ سارے دس چھڑے جاتے بڑھے گا کی اے کام خراب ہے تُسی مومن تُسی ارام کرو اُس جیڑی گل پچھئے نا اُدھے تو دل کر دا تیری مٹی قبر دی لبے تو موت ملا صدقی جامعہ وچ کھلو کے بندہ اندھے کہنے لگا یارسل اللہ تُسی کسے ویڑے کوڑ ہوں دے تو کسے ویڑے نہیں ہوں دے کوئی ایسا پیمان نہ نہیں دے سکتے تُسی نام ہی ہو آئے آئے صدقی جامعہ بھئی تیری عزت تو صدقی ہیں کیا بات ہے تیری صحابی رسول تیری عزت تو صدقیات انویٹا دور اندیشی دا خیال آئے کہ کسے ویڑے قبرہ تُسی موجود نہ ہو تکیوے پھڑیئے نہ مناب کنو کیونکہ اللہ پہ دست دا ہے اِنہ دی ہٹی تے نہیں جانا اِنہ دی دکان تے تھڑے تے قدم نہیں رکھنا کم از کم بھوڑتے نہ لائے نے ایمان دے بھوڑ لائے نے ایمان دے تو انو پتہ ہے میڈیکل سٹوراں تو شراب نہ بجھن دی وہ سارے ہیں تو نہیں یار میں بیان کہیں یہاں ہمیں میڈیکل سٹور دے بار دوائیاں شوائیاں رکھیاں نے کھانگ دیا اندروں وہ بیج دے نہیں ہے نا میرے عزیز دوستو اس طرح بار بورڈ اور اندے نے اندر شاہبہ اور اندے نے جنہ بار ایمان دا بورڈ لائے ہیں تے اندر انہ دے بے ایمانی ہیں تے کفرے نبی پاک رہا کہے روڑائی کو نہیں میں تو انو پہ ماننا دست دے نا تے میرے تو بات بھی سابلہ لیا جا کوئی روڑا نہیں انہا کہا او فرماؤ نبی آ کہا انتظار کر حکمت گین دا کوئی فیر حکمت تو خالی نہیں ہوندہ بس وہ انتظار جا آکھیں اسی دے انتظار مک گیا دروازے تے حیدر کرار دا قدم ہے صدق جامع آباد رو جناب فرمایا یعنی وہ بات کہہ دو وہ بات کہہ دو لو جناب جس بندے اس سعوداغر دا سابلہ لانے نے جدے کلوں گمراہی لب دی قرآن دی نظر جو منافق ہے باہ وضو گھڑا ہا تو اڑے پنڈی پڑھیاں زہرین پڑھ کے تھے آہ قرآن تے میرا حد تھے اے دربار شبیر ہے آہ اور خدا دیکھ سمیں انوام اجلس نہ سمجھنا اے دربار شبیر چھ میں حاضری دے رہا ترہے گلانا لوگ سو نہیں دے نے تی لے کے لوگ کہوں دے نے میرا سید رہا کے اندرے لوگ میرا تے قرآن دا میرا جنہا مرضیہ مان جاتی ہیں بیٹھی یا نہیں سید بیٹھے نہیں تے آہ قرآن تے میرا حد تھی حدیث دا نمبر دو سو چالیے صحیح مسلم شریف ہے ترجمہ وہی دو زمان اہل حدیث دا ہے نبی فرمائے جس کے دل میں علی کا بغز ہوتا ہے وہی منافق ہوتا ہے مولا کائنات وانگوہ بات ہے یقین کسے مرضی ران کرنے بہت شکریہ کے لئے علی کا بغز علامت ہے منافقت کی علی کی محبت نشانی ہے ایمان میرے بان لو جی ایس خیر ہے بھر توڑ اے وہ دکان ہے جی جتھے نہیں جانا میں کی بینا اے وہ دکان ہے جی جتھے نہیں جانا کئی بندے دکان تھے کھلوتے تھے بندہ جاہتے کھلو رہے ہیں اے اونجی اے نا دی دکان تھے اونجی ہوئی نہیں جانتے تو آٹی مہربانی چلا کیا بات ہے کہ بھلا اے اونجی آڈے جڑھے لے نظر خلاف جاہے میں بڑے چھر تھا اڈاتی رات انہوں منڈا پرفیوں لاکے پھر دا انہوں پچھو کدھر پہ پھرنے ہوں دا اونجی وہ سارا جان سوتا تھے انہوں کی یہ جڑھا کھنا اونجی ایتھوں پھڑھ لو تو سات جتیاں پوریاں تاؤن تے کرو وہ پچھے گا چاچا میں انہوں کیوں پہ مہارن آنکھ ہو اونجی اے اونجی جڑھا نا جی اونجی انہوں میں لبا کرانے تھے تقریر بھی ہے میری کو اونجی تھے انہوں ایتھے چھڑ دینا اس دکان تے اونجی بھی نہیں جانا ایتھا مطلب ہے وہ تو میں ڈریس داستیتا تو انہوں پنجیاں منٹا چکے ادھر نہیں جانا اوہی تا سانا جیتھے جانا ہائے ہائے اوہی تا سوداگر ہے انہوں کی لبنے پھر اتھوں گمرائی لبنی تے تو آد آیت لبنی اے تاجرے قرآن میں پڑھن لگا ہوں پرانیاں مجلسہ سننا پرانا علاقہ پنڈی پٹھی ہیں دا میں نہیں سمجھ دا کہ بلا پھر کوئی بندہ ترجمہ میں اڑھیکے ترجمہ میں کسے نہیں اڑھیکنا تو مجلس مکمل ہو جانی آیت میں شروع کرنی ہے مجلسہ چونڈا یہی فید ہے اینیاں سنیاں ہوں تو پھر سواد آجند ہے میں سوداگر پڑھن لگا ہوں جس کوئی شاہ بیچھڑی ہے کوئی شاہ خرید لئی ہے جڑی آو گا لے او ہو رہے اترتے انہاں گمرائی خریدی ہے انہاں دینے میں گمرائی ہے اے قرآن ہے اے دوسرا پارا جی سورہ مبارکہ بکرہ جی میں آئیت دی ابتدا کرنی ہے ادیوں بہتی مجلسہ مکمل ہو جانی ہے ترجمہ میں کسے مومن نے نہیں اڑھیکنا اللہ فرماتا وَمِنَ النَّاسِ مَنِيَ شِرِح نفس حُب دے گا مَا رَزَاتِ اللَّهِ ایک تاجر ایسا ہے جو نفس بیچ رہا ہے رضاِ خرید رہا ہے صدقہ جامہ آباد رہو بھائی بہت مہربانی ایک ایسا بھی تو تاجر ہے جو بیچ کیا رہا ہے نفس خرید کیا رہا ہے مَرَزَاتِ اللَّهِ اللَّهِ کی مرزیاں بھائی خرید و فروخت نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں بھائی اتا آوڑے خرید و فروخت آوڑے کی ملا اتا آوڑے اتا آوڑے قرائے تے بھی ہو رہے ایک قرائے تے لے اندر بولو بھائی اراغ قرائے تے لے ٹھیک ہے تاجر خرید لے جائے تے پھر اور گا لے خرید لے جائے تے اتھے کوئی بندہ بچوں بانس رکھے تے بچوں دی سوراک ہو جائے تو کوئی اتنی کیسا دیکھے کی تا اوہ خرید دیا جو ہو رہے خرید جی فرق اندھا اللہ فرمان دا ہے وہ وہ ہے ایک ہے وَمِنَ النَّاسِ سارے نہیں وہ لوگوں میں سے ایک ہے جس نے نفس بیج دیا ہے اور رضائیں خرید لی ہیں اللہ نے رضائیں بندے پٹرول کو آننا پٹرول تو اندھا نے صحیح پایا کرو پٹرول ساڑھے پیسے کھوٹے نہیں وہ ساڑھے پیسے کھوٹے نہیں میں انہوں نے بندیاں تو احران ہاں وہ بڑے کوئی اکل باندھی ہوں ان کے میں انتصاب نہیں لگا جڑے دوانہ لینڈ لگیا یا ٹھونگے مار دیں پتہ نہیں ہوں کیڑی آواز چک کر دیں لوجی قاضی صاحبہ سلوات پڑھو ہاں اکبر صاحب نہیں چنگی تکاہ کے نہیں یہ پڑی سلوات چنگی اچھے اللہمہ آدم حمد بسم لوجی قاضی صاحب تشریف لے آئے سیدھا شروع کیتا ہے وہ یارہ کسیدہ نہیں پڑھتا وہ یارہ سیدھے ہی پڑھنے آپ نے اپنا انداز ہے جڑا انداز پڑھنے انداز نے ایک خالق انہوں نے اتا کیتا ہے انداز میں نہیں پڑھ سکتا میں یہاں ہیں میں انہوں میں نہیں پڑھ سکتا میرا انگوں یہ سارے جنہیں دیر دو سو چار سو بندہ پہ پڑھتا ہے وہ سارے انہوں اللہ نے بھکرا بھکرا خات دیتا ہے وہ جڑا ہودا ہے نا لوگ اندھ نے آگ کمال کر گئے جڑا ہودا ہے اندھ نے اس ویرے پڑ گیا اسی بڑا کمال کر گئی جڑا آخرت پڑ گیا نا اکا کمال کر گیا پتہ لگا پی اصل گر لے بے کہ ذکری کمال ہے جڑا ہودا وکھ رہی جاب دا خدا دی قسم جڑا اٹھ دا وکھ رہی جاب دا ذکر ایسے کمال دا کہ جڑا کھلو ہودا ہے لوگ اندھ نے کمال کر گئے وہ اصل چوہ کمال نے اسی کچھ بھی نہیں تو ساتو جو فرمائی کہ سیدھا شروع کیتا ہے کہ انہاں ویچی ہے نفس تخریدیاں کینے اللہ دیا رضا ہوں کما لے وے کدھی پان لے آجے سعودہ اور سعودہ پان لے یہ تو داستہ سے پیئے پھر داستہ کو اجندرے اندہ تو پھر سو ہوئی ہے تو داستہ سے پھر کٹھے کر یہ تو پھر ایک کی بندن یہ میں سعودے تو احران ہو گیا ہوں کہ جان ایک دیتی ہے تو رضا ہوں ساریاں خرید تو ساتو جو فرمائی جان ایک دیتی ہے تو رضا ہوں اللہ دیا ساریاں خریدیاں انہاں بندیاں تو بڑے رہاں نا میں بڑے وے اقل مند بندے نے جلے دو آنے نو دھونگا مار کے بندے نے پکا ہے کہ نہیں کوئی آواز ہی بندے نے یا نو نو پتا لگ دا من تنی لگ دا یا آج نہیں بند ہے دو آنا بندے تربوز کوئی نو نو پتا لگ دا یا آواز نو من نہیں پتا لگونا نو جان دا ایک بندہ ایک تردہ ہے ہاں دائے رکھ لگا ہے اے کر دے اے پرنکر اے کر لگا ہے تشامل سارے میں کی جان دے وہ جنہاں جھاٹ گیا ہوں دا دو جا آکے ٹوکے پھر ٹوکے لائے جان دے آخری میں جنہاں دو پہے ہوں دے انہاں چوئی ایک بندہ لائے جان دے تک پہ ہوں دے جنہاں آخری ہوں دے وہ بھی ایک پھڑ کر ٹھونگا مار کے وہ بھی لائے جان دے ان وہاں دے جو سارے ہی کو جائے یا دے دو آنے ہی کو جائے نہیں تے جا ٹوکے ہوں دے سارے ہی کو جائے اگلی گل جڑے دجے سے آنے نے وہ خربوزہ سونگ کے لائے دے وہ بھی ساری ریڈی سونگ سونگ لائے جان دے جنہاں پہلا ہوں دا وہ بھی سونگ کے پانچ کلو تو لائے جان دا ہے اے خربوزہ ایک ایسی شہے جنہاں وی کلو لائے نا ہوئے تو بندہ نو دماؤ جاناں تھی فضول گل نہیں کیتی جدو مثال دیتی ہے توجہ کرنو واسد توجہ واصل کرنو واسد کیتی ہے توجہ وطوری میں حاصل کر لیے اے دوانے نو بندے ٹھونگا مار کے تفیر سودہ کر دے کہ ٹھیک ہوئے کچھانا ہوئے بچو پکا ہوئے تلال ہوئے تے خربوزہ بچو پھکانا ہوئے مٹھا ہوئے اللہ دیا بندیا تو ٹھونگے مار مار دوانے چیک کرنے تے سونگ سونگ کے خربوزے چیک کرنے قرآن دا واسدہ ہی اللہ ساریاں مرضیاں دین لگیاں اس جان نو چیک تے کیتا ہوئے ہیں بہت شکریہ کے بلا کمال ہے اس نفس نو اللہ چیک تے گیتا ہوئے ہیں سوچو کہ ایسا نفس ہے جس کو خرید کہ اللہ نے ساری رضائے دے دی ہیں نبی نو اللہ نے فرمایا دس گئوں نہیں دنیا تو کہ نفس کتنا قیمتی ہے کیونکہ علی علیہ السلام دی دشمنی زیادہ سی زیادہ ہو جانی سی محافظ دی دشمنی زیادہ ہوندی ہے محفوظ نہ نو رسالت محفوظ ولایت ہے محافظ اور محافظ کی دشمنی زیادہ ہوتی ہے جن نے بینکل اٹھے نہ ہوندے نے پہلے گارڈنوں گوڑی مار دے اے بولو یار محافظ مکہ علی دی دشمنی مولا دی زیادہ سی مولا مصطفیٰ دی تھوڑی سی نبی نبی لوکاں بہتا کرنا سی سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ علی علی لوکاں تھوڑا کرنا سی غنمی علی علی کرنا نے تھوڑے نہیں نبی نبی کرنا نے بہتے نہیں چونکہ نبی نبی کرنا نے زیادہ ہونے سار اللہ فرمائے میرا سونا نبی 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 یا نبی یا نبی چونکہ تینوں بندے منگے نے برادز گودہ بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ تو بعد پوری کائنات تو بزرگ محمد تُو میدان چکھنو کے آخہ انفسہ ناوہ انفسہ کم اپنے نفسوں گلے آو محمد اپنے نفس گلے آو صدق جامعہ اے رو ہے جسا ہوتا صدق جامعہ پڑی صاحب شکریہ با بابا جی میں ایسے ایسے بندے بے کھینے خدا دی کا سمجھنا منڈی جیوں بچھی لے آن دی یہ تے بندے آن دی آ لے آن دی ستا سے تُو ساکی سنے آ لے آن دی ستا سے ادا مطلب بے جدو بندہ کاتے دا ساودہ کردے او دو لوگ آن دنے ستا سے جیڑا ساؤں کے ساودہ کرے انہوں کاتا پہندے صدق یہاں تو اڈی سا مجھتو صدق یہاں آئے بہت شکریہ جاکے بلا کمال ہے اتنے اچھے شاعر اور اتنے شرفات شریف فرماؤ اہلِ معرفت جنہوں کاتا پہ ہے نا لوگ کہاں کیا ہوتے ستا سے کوئی تو ساودہ ہویا ہوتے ستا سے تے جنہیں ستے نے ساودہ کیتا ہے نا انہوں کاتا ہی پہ ہے اے یا لی تیری سوداغری تمہیں حیرانا تو ساؤں کے کی تہتے ساریاں رضامہ لے گئے ہیں جے جاگ دا اندھوں تے کھوڑے گی بن جاندہ صدق جاں مولا اکاہلاتوانو آباد رکھے اور ساؤں کے ساودہ کرے آتے اگڑا باتے دا ساودہ اللہ دیا ساریاں رضامہ تو اڈا کی خیال ہے جدوں دا ساودہ ہو گیا ہے اللہ دیا اپنی مرضی کو نہیں رہی اللہ دیا مرضیاں اللہ ہن بھی مرضیاں دا مالکے کل بھی مالکے کل سی میں کچھی گال کر کے کدھی داد نہیں لی متے کو تو انہوں بندہ آکھے پی اللہ تو مرضیاں بیچ بیٹھا ہے انہوں فارگی انہوں نے مرضی کو نہیں نا تیری عزت و صدق ہے تو کمال تا فیصلہ کیتا ہے اللہ فرمان دا ہے میں تو انہوں پکی گھر پیدا سنا میں ساؤدہ کیتا ہے کل بھی اللہ مالکے کل سی آج بھی ہے مالکے کل علی دا بھی مالک ہوئی ہے ساؤدہ دا بھی مالک ہوئی ہے ناو دے اختیارات ہے جو کوئی کمی آئی ہے ناو دے علوہیت ہے جو کوئی کمی آئی ہے زائے نہ ہو جائے تارہ تکبیر اللہ اکمار تارہ رسال تارہ حیدری دو بجے اللہ نے سانوں سمجھانے واستے لفظ ساؤدہ استعمال کیتا ہے قریب آنچہ ڈن لگا فکر نہ کرو اللہ نے سانوں سمجھانے واستے اللہ کل بھی مالک سی آج بھی مالک ہے کل بھی ساریاں مرضیاں ہو دیا سان علی دیا جو آپڑیاں مرضیاں ہو دیا نہیں آباد رہو جائیں اے دیا آپڑیاں مرضیاں دا مالک جو علی علی علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ دی مرضی دے مطابق گزاری اللہ ساؤدہ علی گل کیوں کی تھی ہے اللہ فرمایا منافقہ نووازے کرنواستے تو ساکہ اور نہیں فرمایا منافقہ نووازے کرنواستے لفظ ساؤدہ اکھے ہیں کیونکہ نا نمازہ پڑھ کے اکھنا سی رازی ہے روزہ رکھ کے اکھنا سی رازی ہے حاج کر کے اکھنا سی رازی ہے مائی نوو سڑک پار کرا کے اکھنا سی رازی ہے باپ پیدی خدمت کر کے اکھنا سی رازی ہے مسیطیں قڑی لوہا کے اکھنا سی رازی ہے مسیطیں ٹوٹیاں صحیح کرا کے اکھنا سی رازی ہے اللہ فرماد ہے منا رازی کرنا رہو میرا داوان دا ساؤدہ کر چھڑے ہیں جیسے رضی اللہ پڑھنا ہے علی دے دروازے دے آیا کوئی بندہ حیدر نوو چھڑ کے اللہ رازی نہیں کر سکا شکریہ جو ایک صداگر دی دکان دے تھڑے دے قدم نہیں رکھنا دوسرے کرو جدو جاؤ گے تے گمرائی لبے گی تے اے دے کل جدو جاؤ گے تے ہائے ہائے رضا الہی لبے گی کیونکہ صداگر ہوئے جیسا اللہ دیا رضا ہاں رکھنی ہیں جدو مولانی کل جاؤ گے کوئی نہ کوئی اللہ دی رضا لبجے گی جدو حیدر تے دروازے جاؤ گا کوئی نہ کوئی اللہ دی رضا لبجے گی یہ بڑھتا ہی اللہ دی رضا میں جدو آو گے اللہ راضی ہو جائے گا اور ایک میں محکم حدیث پڑھا حضرت علی دا فضائل پڑھن آلا کہ حضرت علی دا فضائل لکھن آلا قرآن میرے سامنے علامات ہی زبان ہیں کہ علی کے فضائل لکھے جائیں یا علی علیہ السلام کے فضائل پڑھے جائیں غنا ختم ہو جاتے ہیں تو آڈے سامنے تے ایسا بندہ بھی بیٹھا ہے جہاں لکھتا بھی یہ اور الحمداللہ قاضی صاحب لکھ دے بھی نہیں تو پڑھ دے بھی نہیں اے لکھن والے بیٹھے ہیں اب میں پڑھنا نہ بیٹھا ہوں اچھا جی پٹی ساپ پیندے ہیں ان سادھا بھی کچھ کر سادھا بھی کچھ کر ان تو آڈا کچھ کرنا تو اڈا کمال ہو توسی کمال ہو یا تسی سن دے ہو تو یا پڑھ دے یا سن دے ہو تو یا پڑھ دے ہو یا سن دے ہو تو یا پڑھ دے ہو ایدا مطلب غنا signs ایک پڑھن والے دے علی دی فضائب ایک حرصہ علی دی فضائب لکھن والے دے اے پکی گئر لے پڑھے جان دے نہ کسے سنانو دے لکھے جان دے نہ کسے پڑھان ہو دے ایدا مطلب یہ توفہ ہی توڑھے واست دے اے ہائے سادھا قائے جاؤں لکھے جان دے نہا کے لوگ پڑھ لے تو سنائے جاندے نے تھا کہ لوگ سن لیا تُس ہی سوچو لکھن تے پڑھنے والے اندھا یہ مقام ہے تے پڑھنے تے سننے والے اندھا کی مقام ہوئے گا اس سے واسطے فرمایا پڑھنے والے کو اجر میں دوں گا سننے والے کو میری بیٹی اتا ہے کہ نہیں صدقے جاوان مولا تو انو آباد رکھے تیسرا لاؤ جناب ایک صداغر ہو رہا ہے جی دی پڑھنے لگا جی ایک صداغر ہو رہا ہے جی اُدھا کمال کی اُدھا کمالے وے کے لیندہ مہیں گی یہ تے کوئی ونڈ جھڑ دے بسم اللہ جی زہار صاحب تشریف رہے ہیں اے دو میں پڑھنے دکاندار دو تاجر ہونے کے تیسرا پڑھ کے اجازت لینڈ لگے ایڈا میں انو سمجھ نہیں آئی یہ تو اڈیکل میں سمجھنا چاہنا کہ جنہیں بندے بزارہ جی کھلو کے دکانہ سامنے دنے آؤ وے کھو تو سای قدم تے رکھو لے آؤ بوتنا آج ایڈی پینڈ جی چکن تو انو میں پہ دینا نا میری والدہ جی دو ہا جتے گئے ساڑے یہی پاک گیا اور یارہ دکاندار تو انو پتہ ایسی ایسی گھرنا سنانتے نہیں کہ اے جی چکن ہے جی دو میری والدہ خود آجتے گئے وہ تو اے پاک گیا سا جی دو اتھے گرمی دے بیچ بہت تھنڈا کپڑا تھے کمالے تیاری بوس کی تو انو پہ چاچا جی دینا آؤ حاجی صاحب بیٹھنے اے ہی پاندھرے ساری زندگی اے ہی پائی کپڑے تھے بیچ رہے ہوں اے ہی پائی ہے مقصد میرا گلد کرندہ ایسی کہ جیڑا بندہ شاید ویچدہ ہے ویچدہ وہ تعریف کردہ کہ آب آتے کردہ کردہ کیوں میں پہ کس ہے طریقے میری ایک مندہ سوتا ہے باقی پہ جاگ دے اے جڑ 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 ساؤں کے ساؤدہ کردہ سلوات پڑھو صبح کوئی گال نہیں ہے ذکر علی یہ تے ساؤں میں یہ بات ہو مجھ منو بہم لگ جندہ پہ جڑے بندے گرمی جساؤں نہیں دنے اے نا لو ٹھارا نو مکے لوڑ شیڑنگو انہی نو مکے نا مکے نو آ شریف رو ہے نا رو ہے جڑا گرمی ساؤں جندہ موج موج ہی ساریاں مصیبتہ جاگے واسطہ ساریاں مصیبتہ جاگے واسطہ ساریاں مصیبتہ جاگے واسطہ شیو تو اڑتے مصیبتہ آ جائے تو فکر نہ کر رہے جب تسی جاگ دے اوپ ہے ہر جاگ دے نوپتہ ہے علی اللہ دا والی باقی تے ہوں جی ساری دنیا سوٹی جائے میر بانی جناب سورہ باقی ہے جو میں پڑھ دے نا توانو سونے دیا چار پائیاں چاندی دیا داؤنا اتے تکیے قیم خواب دے دول آکے بندے بیٹھے دودھا کھنگے تے نیر شراب آ کھنگے تے نیر شراب دی بھی نیر دودھ دی بھی نیر پانی دی بھی نیر شہر دی بھی نیر چارے نیر آنا اون قرآن چھتے میں مجرم اللہ نے کھچلا دی دیا پوری کائنات تے دودھ پینڑے پلوانا نوی دودھ دی درمی بڑی ہوں دی ہے پینڑے جو بندے داتا صاحب جاندے نے بھی سفر نو تو مو آٹکے واپس ہوں دے وہ آن دروں ٹینکا وڈا ٹینکا ٹینکی بھی نو دودھ دا ٹینکا وڈا جڑے بندے ایک ٹینکر دودھ دا بیکھ لانو پریشان ہو جاندن سو جدھ دودھ دی نیر ہوئے نینا پہ ساب لگ دا تے شیب دی بھی نیر چھتا نہیں بالتی نہیں نیر تے شراب دی بوتل نہیں نیر بندے حیران ہو گئے نا جڑی حیران کردے ہوئے نا اوہی حسنین دی جاگیر ہوں دی اوہی اوہی جڑی بندے انو حیران کردے ہوئے اوہی دے حسنین شریف ہے اندی جاگیر ہوں دی خدا دی قسم اللہ نے بندے انو یہ جو کھیچلائی ہے تُسی صاحب لاؤ تو انو پتا ہے ملے بندے جاندے نہیں اپنے اپنے صاحب نہ سارے بندے ملے ایک زیندے نہیں جاندے کئی بندے آندے انو جلیبیاں نکڑی آنگی ہوں دا لا خدید دانتی وہ تے قوڑی بھی میکھرنے چلے ہیں کہ تے جلیبیاں واسطہ چلے ہیں یہ دا مطلب ہے کہ قوڑی بھی میکھرنے چلے ہیں اوہ ہو رہے جرہ صرف جلیبیاں واسطہ چلے ہیں جرہ صرف دوانے واسطہ چلے ہیں آئیڑا کھروچ کے کھاندہ کھولو چٹا کر جھڑ دا بھائی کے وہ بھی تے ملے گیا ہوں دا ہے تے بال کھلاؤنے آباس تے جاندے اور بچے نو کھوڑی ننگرز ہے بولو بچے نو مزار ننگرز ہے بچے نو سلام ننگرز ہے کوئی خوبی نا سرم کی جاز لماں گے ٹریکٹر لماں گے اوہ تھو جاز اے بھی لماں گے تھلے ٹورنا ٹریکٹر لماں گے اوہ تھو گڑی لماں گے اوہ تھو پستاور لماں گے اے نکے نکے کھلاؤنے بھی ملے چندے نے اے دا مطلب ہے بال سہوڑیاں پائے کے کارڈیاں لے جاندے میں جانے شریف بندے نمازی میں ملے جاندے چاچا توں کدھر ہم انڈا سارڈا پہ آسی میں کدھی ملے ہوں کیا اللہ نے جنتے چیڑے دے کھلاؤنے رکھے نے ہر کوئی آج اے ہوئے تو ساں دار نہیں فرمائے خدا دی قسمے ہوراں تے غلمان تے ساریاں شہواں ایک میں دنوں دس آن بندے جنجے جاندے نے تو سارے ایک سے اندے نہیں جاندے کئی بندے صرف تعلق دی وجہ تو جاندے نے کہ میرا اتھے جانا بندہ ہے میرا دوستے پانچہ زار رپیہ کار دیندے نے اتھے سلامی تے لکھ رپیہ اندر لی جیو چپا کے کھڑ دینے کہ میں اتھے عزت دا پائی والا ہوں مولا تو انہوں آباد رکھے تے جیڑا پینڈی پوچھ لیندہ ہے وڈہ ہے کہ چھوٹا ہے انہوں کسے دی زتر لگرز ہے نہیں نا ایدہ مطلب ہے جانا تے اس بھی جنجے تے وڈہ چھوٹا ہوگئے کھانا اس بھی ہے تے کھانا اس بھی ہے آپ میرے رتحان نہ سننا جب پنجابی چی لفظ اردو چھ کوئی نہیں کسے اردو خطیب کھڑ بھی کوئی ایک پنجابی چی لفظ ہوگئے گا گوشت چھوٹا کھانا انہیں ہیں جب اللہ لکھ لے کے گئے تو دی زدہ پائی والا بنے تے جینا کروں پہ پوچھ دیا تے جے وڈہ ہے تے میں نہیں جانا تے جے چھوٹا ہے تے چلنا ہے کھانا اوسویے تے کھانا اوسویے بینا اوسویے تے بینا اوسویے مہمان اووویے تے اووویے ویسے ایمان نالتہ سوہاں بچو بندہ کےڑا تے چور کےڑا بہت شکریہ بہت شکریہ آب بچو بندہ کےڑا آجی تا کر دے نالتہ لکے اللہ نے جنتے کھانے دسے ہی تو آنے بندے بکھرے ہو جان سار اٹھاؤ میرے نام اللہ نے سیب بھی دسے نے کیلے بھی دسے نے انار بھی دسے نے دیکھو تسی میں سوداغر پڑھنے گا ہوں اے قرآن پاک جی یار وہاں پا رہے ہیں سورہ مبارکہ توبہ ہے ہر قسم دے بندے کو کوڈی بے کھل رہا کوئی کھلونا خریدہ رہا کوئی جریبیاں رہا کوئی دوہڑے رہا کوئی سلام کرنا جدو بندے تیار ہو گئے اللہ کر تیار رہنے ایک وئی جنت جی کیوے ہیں دی فرمایا سونے دیا منجھیا کیم خواب دے بستر پورا کیسے یہاں فرمایا کسے بشر دی آتھ کھنے بھی ماں سنا کی تیوبے گی پاکو پکیزہ طاہرہ متاہرہ کمان آئی ڈی آئی ڈی آ کھان دے کمان لڑکے شراب پیش کرنا ہمیشہ جوان جنتے بڑا پا نہیں آئے گا ہم تسی مزاج پہ بین دے ہو کیڑے کیڑے بندے دی اللہ نے تو جو کیتی ہے جہنا تی دودھ بھی ہے جے پنوانا آکھیں چلانگے شید بھی ہے جے بندے آکھیں بلے بلے نیر چلانگے شراب بھی ہے جے جڑے آدھی ساروں نے کہا چلانگے بھی چلانگے اللہ فرمایا او تھو انہوں نے بڑی جلائی تھو انہوں نے چھڑے گا صدقے جامہ آباد رو او تھو انہوں نے بڑی جلائی تھو انہوں نے چھڑے گا میں کہا اللہ تو شراب ہوتے ضرور رکھنی سی فرمایا ضرور رکھنی ہے اس واسطے میں بندے جدوں بنائی ہے اے ٹے کوئی بے حکوف نے بناندے بھی آپ نے کٹ دے بھی آپ نے تھنڈی بھی آپ کر دیں تے پیندے بھی آپ نے تے ہنگرے بھی آپ مار دیں تے گاڑا بھی آپ بھی کٹ دیں تے کہ تُو جتیاں بھی آپ بھی کھا لیں دیں تے مافی بھی آپ بھی مانگ لیں دیں تُو جدوں کوئی شے بنائی ہے نا گالے جتیاں تاکہ گئی ہے میں ٹوڑ جانگا تو مگروں سمجھنے جس ہر اٹھا ہو نا اللہ فرمایا تے نو بناندے جاہا چی نہیں تُو جدوں بنائی ہے پلید بنائی ہے میں جدوں کوئی شے بنائی ہے پاک بنائی ہے پلید بنانی توں چھڑ دے میں پاک نہ دے واندے میں اللہ ہی نہیں اور جیسا اللہ نو ساتھی بنائی شراب پسند نہیں ساتھا بنائی ہے ہاتھی پسند کیسے آجائے شکریہ جناب آباد رہو آخری جملہ کردہ اللہ فرما دے آجو بھئی دو دے دینیر شے دینیر ہوکا پہ لگ دے قرآن سونے دیا مجیاں کیم خواب دے بستر ہتھانو کنگن سونے دے کنگن آسا پانے نے مردان کی گا لوی یارا کیجے درو نہ پیڑا کنوں آہاں انہوں نے کوئی لا کے پانے نے ساڑے اپنے اوڑے نے انہوں نے نصیب آسا اپنے پانے نے سونے دے کنگن اوڑے نے جی ایسا پانے نے کڑیاں سونے دیاں چاندی تے سونے دے کڑے پانے نے بندیاں اتھے پیڑا پی اوے دیاں کہ توہاں بھی پانے آساں اتھے پانے نے جیتے کھوڑا کوئی نہیں ہو جیتے تے لکھے ری پھر دے لیں جنت دے محول جیسا پانے بیٹھے تے ہر شای پی لب دی ہے محمد باکر اللہ علیہ السلام دی کالے آمدے با سعادت سی یہ بیان پہ کر دے سنے میرے مولا پی اتھو ہر شای لب دیگی تے کھان گئے تے اللہم سلی اللہ محمد انوالی محمد اتھو ایک بندہ اتھے ہر شای بندے کھان گئے ہے جی تو پشاب کسے کرنے گے اے سر پرنے ہو جانا سی بندہ جو کوئی معصوم نہ ہوندہ ہو سا کیا بندے کھانگے کھجورہ کھانگے شہد کھانگے کھانگے دودھ پینگے پینگے شراب پینگے پینگے سیب کھانگے تنے پرندے ہر شے ہو بھی گی کھانگے تو پشاب ہونا کیا کوئی نہ کرو کیوں پھر میں حاجت نہیں ہوگی آج کھلوتا سی کہہ لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھایا جائے خوراک لی جائے اور حاجتیں پشاب نہ ہو فرمایا یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ خوراک لیتا ہے پشاب نہیں کرتا آجاؤ اس دروازے تے جتے ہاتھ آئی طلب دی ہے باقی کائنات گلوں کی طلبے ہی تے نوحیتا صدقے جانا بہت شکریہ کے بنا میرے پنجنہ ہی محمدہ فرما لو جناب جدو اللہ نے پلوان جاندہ کوڈی بے گھن بچہ جاندہ صدقے جانا جی جی میں فیر ارز کر دینا صدقے جانوں امام محمد باکر علیہ السلام دا فرما آنکھوں دیکھ ایک اور بھی سنا دیں نار ایک دے میرے مولا فرما دیں یہ ایسے ہی ہوگا جس کے ماں کے پیٹ میں بچہ خوراک لیتا ہے لیکن پشاب کی حاجت محسوس نہیں کرتا وہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو ایسے رکھ سکتا ہے نا اسی نے جنت بنائی ہائے ہائے اسی نے جنت بنائی نا جائے بیلی میں سگریہ کے پیٹ میں پٹیسا پہ فرما دینے مورم بھی ایک پڑ ہوئی تھے بات اسی فرما دینے پہ بہت سے باہر ہوگی گال ہو سکتے تو ہاں صحاب لگاپر ٹکاڈ گیا کھوچ اچھا جناب انشاءاللہ تو اڈاللہ رابطہ ہے انشاءاللہ جوٹی لائی تھی تو اڈاللہ اینداز آگے جائے اچھا جناب ہی انہیں اسران نہ کرو میرے گانے جی نہ نہ کرو ایک بڑا نازک مرحلہ جی ویڈیو پہ بندہ ہے اتھے کھلو کے بار پٹی سا بڑا قرآن اگے سی تے آندہ سے بندے تھے بڑے بڑے بیلے آزوں پہ جے پڑھا تھے آخن کے صبح آناللہ تے نام پڑھا تھے آخنہ بے شمار بات جگہ لکہ رہا ہے بات سی بہت مہربانی کی بلا اے کوڑی بے کھنی بندہ جاندہ میلے تے کھلونے والا بھی میلے تے مزار تے سلام کرنے والا بھی میلے تے اتھوں لنگر کرنے والا بھی میلے ایدہ مطلب مختلف ازہان تیار ہوگا ہے نا میلے بس مختلف ازہان مختلف ازہان تیار ہوگا نہیں اے جنت تے چوہی اللہ دلچسپی پیدا کی تھی ہوراں کیسے یہاں کمال ہے بندے بسرے کچوک کرو نکڑ گئے نونا کچوک توبہ بھائی ہوراں چلانگے جی چلانگے سیب سیب کھانا چلانگے جی چلانگے شہد کھانا چلانگے جی چلانگے دودھ شراب چلانگے جی چلانگے جدہ پوری دنیا دیا رارہ بگنیا چلانگے چلانگے قدو اللہ فرمائے ان اللہ حشترہ میں نے سعودہ کر کے بیج دی ہے سعودہ کر سد کے جہاں وہاں جدہ ساری دنیا دیا رہا رہاں دیکھو بہی آنے قدو اللہ فرمائے ان اللہ حشترہ من المومنین انفسہم و اموالہم بیانلہم الجنہ ان سے جانے اور مال لے لیے ہیں جنت دے دی ہے میں قرآن چکا ہوں تھے سنیا جانا کشیا جانا کہ بابیا جانا کہ دیوبالیا جانا میں اس قابل نہیں کسے مور بھی دا حق نہیں کیوں ریزلٹ بنائے ہاں 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 ہر بندہ کی بلا آپ امتحان چھے امتحان دے پاس ہوندے فکر کر لوگانو کافر آگا کے ریزلٹ بنانے اوہ فیلے دے اوہ فیلے دے اوہ فیلے ہر بندہ امتحان چھے اپنا امتحان دے میں ایڈا کچا نہیں تنا کسے کچی قوم دا خطیبہ کہ میں آکاسی سارے جانا تے انہیں نہیں جانا تے انہیں نہیں جانا نہیں ساڑا ریزلٹ بنانا حق نہیں حق بیان کرنا حق ہے سون نہیں دے سکتا کنے جانا ہے تو کنے نہیں جانا جلی سون دے سکنا آئی تے پیا دینا ترابیاں پڑتے پا ہمیں کو آردی کرا تو پا ہمیں ماتم کر تو پا ہمیں نہ کر اے جنت دیکھ گئی اے جڑی ساؤں دے سکنا آئے دے دیتی اے میں دے لوں پکی گھر پیدا سنا اور جڑی جنت ہے نا ہوتا ساؤدہ ہوگئے اوہ نا ہوتا خرید لئی اور ایک خوشخبری سنو خوشخبری بڑی کمال ہے مومنین واسطہ کبلا بہت کبلا شکری اور یارہ خوشخبری بینک کہا جا تو خوشخبری ہے سکول پہ جا تو خوشخبری ہے اب موٹر بہی تو نکل گئی یہ خوشخبری ہے اے ساڑے کو بی بی پاک دی سری پی بند دی مومنین واسطہ خوشخبری جنہا کھانا الاصلی نہیں بیکھی جا کے بیکھن گئی اے جو اندیسی یادگار بھی بڑی چیز اندیسی ہے نا سارا حاجی یادگاران دا ہے سارا حاجی یادگاران دا ہے اسے یادگارنو قیم کرنوائی نو خالق ہمیشہ قائم و دائم رکھے تو ساں توجہو فرما لئی اے دا مطلب ہے میں خوشخبری دین لگا ہوں بہت بڑی قرآن آتھے چلے کے میرے عزیز دوستو حد مک گئی ہے پہلا تو ساں اے صداگر میرے کلوں سننے مجلس دیب تداج جنہا گمراہی خرید کے رکھتے ہیں اے درجانہ نہیں اللہ نو راضی کرنا ہے تیفر حیدر دبو اے تیعونا ہے اس اللہ دیا رضامہ خرید کے رکھیا نہیں آج جنہا ہون میں صداگر پر پڑھنا نا ہاتھ مک گئی ہے اے جنہا تُساں سنیئے نا مولویاں کلوں اے نہ خرید لئی ہے تے کمالے ہوئے کیا تو ویش دے نہیں ونڈ دے نہیں ہوئے ہوئے ہاتھ مک گئی ہے ویش دے نہیں ہوئے ہوئے ونڈ دے نہیں جیڑے بندے کلوں دیکھ دیتی نہیں جانتی وہ چوڑی دے کاری سکتا نا ہوئے بندہ دیکھ پکا کے پہ ونڈ دے تجور صاحبہ کے چوڑی دے کارنا یا انہیں جو گیا تو خرید کے ونڈ صدقے جانو تجور خریدن جو گا نہیں تجورے ونڈ دے نہیں ہاتھ مو کی یہ پیڑ پر آئی تھی مہن کی لئی ہے تیرے کنوں چوڑی میں نہیں بھی ہونڈ دی واہو مسلمان احسان بھرا موشی کی دی ایک گل ہے کی بھلا نوجوان ایک گل پکیے بندیاں دے گا پکائیاں مینے بھولو بندیاں ونڈیاں مینے چلو جے اہلِ حدیث کترے دیکھ پکا لن تے ہو سکتا اسی نہ جائیے اسی آزری پکا لیے تے ونڈیاں تے ہو سکتا اہلہ دیسا جو کوئی نہ ہوئے اے وکھری گل لے اجھے ایک گل تھی بڑا منہ دکھ ہے ایچھے میرے اندر تکلیب ہے اے ونڈیاں نہ کدو کسے کچھ ہے ونڈیاں کسے نہیں مینے نہیں تے اختلاب کیتا ہے اے ونڈر واریاں دیا تیانو ماریاں کدو کسے پوری دنیا دیا تاجرہ دا سول ہے لوگ شاید لیندے مہنگی لیندے سستی نے تے دیندے لیندے سستی نے تے دیندے مہنگی نے کدو کلیاں بے کے پہن پرمادہ شکریہ دا کریں جنہاں خرید دی مہنگی ہے تے ویچینج شڑی ہے دے شڑی ہے مہت ایک آنسو کے عبض پیسے نہیں دینے پتر نہیں دینے دولت اپنی اپنے کھول رکھ رہی ہیں جاہداد اپنی اپنے کھول رکھ رہی ہیں ایک آنسو کے عبض ملتا ہے گھر فردوس کا کس قدر شپیر نے جنت کو سستہ کر دس مہرمزی دیگر پہ اندیسی جدو ویر خیمیں جو باہر پہ نکلتے ہیں آج بہن موہ لوگے کیا تو فرمایا نہ رہ رکھ جائیں جدو شپیر رکھے نے تے بی بی پاک فرمایا میں بھی اسے پیو دیتی ہیں جدہ تو پترے اسے مہتا دودھ میں پیتے ہیں جدہ تو پیتے ہیں ایک مہربانی کریں صبح تو لے کے دیگر روئی میں نولا شاہ وصول کر دے ہیں میرے چلی والا حوصلہ نہ ہوں دا میں موک گئی ہوں دی میں زینبہ ایدرو ویکھی میرا میر رو کے نہ نکلیں ایتھو رو کے نہ نکلیں ایتھے آنسو سان جڑی مولا گل کی تھی میں اپنے لفظات بیان کرنے میرے مولا گئے ہو کے فرما دے نہیں امد جائی میں پریشانت نہیں میں حجت خدامہ میں اتے ازل تو وعدہ کیتا سی آجڑہ میں نہ بھاگے جا رہے ہیں سعودہ نانے کیتا سی ایک قیمتہ میں وعدہ کیتا سی جڑہ پا لگا جڑہ ریٹ لگا میں دے دیا ہوں کوئی نہیں لوڑا نانے سعودہ کیتا ہے وہ مقام ماموت کھلو گئے ہیں وہ جدا دل کردہ جنو دل کردہ بکشوائی جائے ساڑہ کام میں صرف اس سعودے دے جتنا سعودہ ہوئے ہیں وہ قیمتہ دے رہی ہیں آج اکبر دل گیا میں کوئی نہیں لوڑا حسگر دل گیا میں کوئی نہیں لوڑا قاسم دل گیا میں کوئی نہیں لوڑا میں جا رہے ہیں باس دل گیا ہے آئی چھے میرے مولا نے فرمایا میرے جملے نے ترجمہ ہے لیکن جملے میرے اپنے نے میں نویجی لگا جب میں میرے مولا نے فرمایا اممہ جائی میں قدی نہ آج روندہ قدی یہ سعودہ میرے سر تو موک جاندہ اے سعودہ میرے اسگر دے گلے تو موک جاندہ آج اڑھا ہے صدقے جاوان آج اڑھا ہے گو کی عمد بھی دینی پھین دی رہا حضرت سیدہ نے فرمایا اممہ جائی بے فکر ہو کر ترجا جدوں تک خیمے کھڑے رہے او دوں تک میں بطول رہاں گی جدوں خیمے ساڑ کے ڈگ گئے میں علی بھن کے باہر آ جاؤں گا مجلس دے سارے پڑھ سننانے بیٹھے ہو چھوٹی تو چھوٹی مجلس بھی کرا لو تو وڈی تو وڈی بھی کرا لو تفیق دے وے اللہ جدی بھی کراو لیکن نہ ہوگے تو چھوٹی بھی کراو تو کراو ضرور اے زہرہ دی بیٹی دی حسرت ہے اوہ میں ایک روایت پڑھ دے ایک روایت صرف دو تین منٹ چھوٹی پڑھ دینا ایک قدی نہ سوچنا اوہ تھیڑا جلسہ ہوندہ ہے تو میں ایڈی کو کرا لو اینج نہ سوچنا اینج قدی نہ سوچنا اوہ سنو گل کیا میں ایک جملہ کھا گستاخی نہ سمجھنا سیک گئیاں نے محمد دیا تینیاں اینا مجلسہ پہ کدھرے بندے کٹھے ہونتے کوئی پڑھنا رہا ہو گئے تو کوئی پڑھے تو اسی ایک روایت سنو تو میں نے اجازت دے دو میرے دو منٹ باقی نہیں تھے دو تین منٹ چھوٹی میں پڑھ دینا شام ہاؤسلہ نہ سنو گے ہرینہ نہیں ہاؤسلہ کے ساتھ شام دا زندان بڑا تنگ سے اوہ کیا سن پیغمبر دیا تھی پیغمبر دا بیٹا ایک دن زند آئے آئے صدقہ جامہ صدقہ جامہ مومن نے دل تکھے آنے فرمان دینے اگر وہ کھلا بھی ہوں دا تو زہرہ دیاں تھی یہاں کوئی زندان نہ دکھا اے گا ٹھیک آکھینہ آباد و شاد رہو دل تے دکھ دا پیس گلتوں کہ زہرہ دیاں لات لیا حفرت سجاد علیہ السلام نے دروگہ زندان نو بلایا دو تین منٹ تھی روایت بلکل چھوٹی قریب آیا دروگہ زندان تے بار کھلوتا سی نہ ہو تو میرے مولا اندر کھلوتا سا میں نو دکھ لگتا ہے پیس شہزادے نے گل کی تھی جدا مزاجی بات شامہ والا تے شاہن شامہ والا تے قریب صدقے میرے مولا فرمان دینے کہ میں عصرہ ہو سکتا ہے کہ توں یزیدنو نہ دسیں تے دروازہ ذرا کھول لیں تو میں تھوڑے وقت واسطے گلیچ بھیجا اینہ میں تنگ آتے دم میرا پیاک اٹھ دے تھوڑی جی شاہری ہوا واسطے میں باہر نکڑ کے بھیج اگر توں یزیدنو نہ دسیں اپنے طورتے اگر توں کر سکنا اتھے جائیں گا تے انکسے مننا نہیں اگر توں آپ رسک لوے تھے ذرا کھول دے دروازہ تو میں باہر بھائی اینہا لیے تھے بھائی وہ ایک منٹ واسطے روکیہ سوچن واسطے اجھے سوچ رہا سی دجا جملہ کلیجن وات پہندہ میرے چاہتے امام فرمایا یہ رسک تو لے سکنا ہے اگر چاہتے لے سکنا ہے اس واسطے کہ میں تو جانا کدھ رہے نہیں میرے یہاں پیڑا اندر نہیں اگر توں ایسا کر رہا ہے تو میں جانا میرے مولا کے بلا دلیل ایسی دیتی ہے میرے مولا فرما اندر میں کتے جانا ہی میرے یہاں پوپیاں اندر میں میرے یہاں ماما اندر میں میرے یہاں پیڑا اندر میں میں کتے جانا ہی یہ گال انہوں اپیل کر گئی بابا جی یہ گال انہوں اپیل کر گئی کہ گالیں ٹھیک اندھا پہ جانا ہوں تو سکتے لے نہیں تیتری جی گھر جڑی میرے امام نے کی تیئے کہنے لگا جی میں کھول دینا ان والا معامروں ہی صاحب نے لکھے کہ اس وہ رحم دل تھا اس کے دل میں رحم آ گیا اس کے دل میں رحم آ گیا میں سمجھنا یار پھر بھی بڑی گھر نے آل محمد مطلق رحم آ گیا اس دروازہ جی کھول دیتا تارہ کھولیا کنڈی کھولی دروازہ کھول دیتا آج تھے نازک مرحل ہیں سننا لگا نہیں سوچنا لگا نہیں تھوڑا جا وقت دے آجے سوچنوں اجدہ میرے چوتھے امام توک اٹھا کے بار نکڑنا کے نا آج تھے امام محمد باگر پچے گا نا آج تیرے دکھتی ہے نی گربت نہ ہوں دی میں پہنے تھے تینجہ دے پردے گربان کرو شبیر دا پتر پلٹ کے فرمان دا جی تو آنکھیں دے وی آ جائے دکھتی نہ لو میں تیری گربت دا رہا ہے نوارا کہنے لگا ان بیٹے نو ہی لے جا دووے باپ بیٹا کی بلا دور نہیں بلکل زندان دے نوجوان گلی دے مجھ بیٹھ گئے دووے آج بیٹھے نے تھے روایت دے جھولے نے او تھو ایک بندہ نکلیا جنہوں حضرت زین العابدین علیہ السلام نے بیکھ لیا ان ویڈے اثار میرے مولا نے ایدنوں پہ ہوندہ سی تھوڑا جا موں تھلے کر کے تھے رکھو مبارک اینج نو پھیر لے وہ بندہ گیا یا تو میرے مولا اینج موں تھلے کر لی وہ تھے رک گیا آکے تے گھور نہ بکھن لگ دیا تھوڑا جا عقی ہو یا تو میرے مولا نے رکھے مبارک اینج بزر پھیر لے حمدہ سا ہی کون سی اے مدینہ دا بندہ سی آل محمد دا حبدان سی جنہوں میں تحریر پڑھی یہ نہ ادھے چیر لکھیا سی کہ نبی کا لادلہ چاہتا نہیں تھا کہ میں غربت میں پہچانا جائے ہائے ہائے ہوجڑے آندہ دل نہیں کرتا میں نو کوئی سجانے ہائے بھاسدے میں یاد آئے صدق جامعہ تے امام نے فرمایا میں نو نہ ہی سجانے گلی جو پہ گزر دیا شام اچھ کسے کم آیا ہونے تاجہ توجہ رہا اندھر اندھر چلا جائے گا محبے اہوے مک جاگا بے کے ایدھر آیا تے امام نے ایدھر مو کی تا چار قدم تو بندہ پچھے ہڑتا ہڑتا واپس آکے تے سامنے کھڑو کے کہنے لگا اے قیدی تے نو تیری عزت دا واسطہ ایک وری روخِ انور اٹھاؤ روخِ انور اٹھان دے اٹھانا حضرت زین اللہ پہ دین فرما دیں تو کیوں ویکھنا چانا میں نو اسے کے جملہ آکے 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 لگا جو میں تے نو کیوں ویکھنا چانا تے کہتی توں دس توں اپنا مو میں نو ایک اتھالے کیوں اے تے نو تے ریزت دا واسطہ ایک ور چہرہ اٹھاؤ جنو میرے مولان قبلہ چہرہ آنج اٹھایا نا آنج اگا جگا بہیاں تے دو ہاں اتھانو آنج کر کے نا آنج پھر میں تے پڑی ہے بخات میں اینجی سکنا نا آئی تے دوبے آتما کر کے نا تے دو ہاں اتھانا آنج ماریہ سو تے اندھان تا زین اللہ پہ دین میں بنابٹ کروں میں مجرم ہے میں پڑی ہے میں ذرا بخوا دیتا آنج تے زین اللہ پہ دین علی یبن الحسین میرے مولا حسین تھا پتر تو سجاد نہیں میرے مولا برمان دنے میں سجاد ہوں چاندہ ساتھو نا وے کھیت نا ترہ دل دوکھے کہنے لگا مولا ہی تھے تُسے کتھے مولا فرمایا وقت کوئی نہیں در ہو گئے زندان کو پوچھ کے میں باہر بیٹھا ہوں ایتھا جلدی ترجا اسی لٹے گئے ہیں ایتھے لمبا مضمون ہی پڑھے جا سکتا نا کی بلا تُسے روز سننا لے پرانے بندے ہو بابا جی ایتھے پڑھے جا سکتا ہے کہ اے ہو گیا اے ہو گیا اے ہو گیا لمبا ہو سکتا ہے نہیں ایک کوئی لفظہ کھیا مولا فرمایا کربلا لٹے گئے ہیں باقی ایتھے قیدہ تجا ترجا ایک گلہ کر دے سن پہ جدو اندر میری مرسزادی دیکھ کرنا تے آواز پئی تو بی بی فرما دیئے سجاد ہے کدے نا کرنا کرنا ہے میرے مولا فرما دیئے ہیں امم مدینہ نہ بندہ ہے تساڑا ہو بدار ہے میں کوشش کسی تھی سی نہ پہچانیا جاؤں لیکن انہیں پھر بھی میں انہوں پہچان لے ہیں ہاں سید ذاتی تھی حسرت بی بی فرما دیئے ٹر گیا ہے کہ یہ تھی فرمایا امم آجے کھل ہوتا ہے ایتھے بی بی دیکھ جملہ ہے بی بی پاک نے فرمایا سجاد اس مرد مومن نو آگ میری پھوپی تیرنا گل کرنا چاہ آئے تو ساں کیوں گی تھی یہ کیوں تو اٹھے دل دکھے نے تو انہوں پتہ نا جنی پہو نال نہیں سی بول دی اوہ جیدے بھیر جیدے قرآن سنن نو ترس گئے اوہ پئی محبہ نل کرنا کرنا چاہ دی سی بی 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 بار نہیں آئے جی میں پڑے بی بی اندر ہی رہنے حضرت سجاد فرما دنے مرد خدا ذرا رک جا واپس آیا تکرنا گا میں جاڑا کتھے بھے میں مرنا ہی تھے کیوں مرنا چاہنا ہے اسے کہ جو میں تساندہ سیاسی اجڑ گیا سر کٹ کے انہیں اندر رکھے جتھے تیرے باپ دا سارے اے جی میرا سارو تھے پیار آئے گا بڑی بات ہوئے گی بروزہ معاشر تیرے نانے کے سرخ روح ہو جانگا تینوں ایسا حالت جو میں ایک کے میں دور جاؤ کتھے جا نہیں میں میں بھی اجڑ گیا ہو حضرت سجاد فرما دنے میری پھوپی دا پیغام تے سننا پھوپی دا پیغام اچھی باما کر کے رون لگ پیا وہ کہنے لگا پھوپیاں بھی نال جے فرمایا پینا نال لے دیا نال لے پھوپیاں نال لے میری امامہ نال لے کتھے فرمایا ایسا زندانے چاہ لگا سی مارن ٹکر زمین تے سجاد فرمے میری پھوپی دا پیغام سن دیوار نال لگ گیا مو میں دیوار نال لگ گیا اندر بی بی بھاگ سن بارلی زندان دی دیوار نال چپ کر کے کل ہو گیا روندان روندہ کرنے لگے دس سو مر شہزادی کی فرما دنے ترہی جملے نے صرف روایت باقی حضرت سید سجاد شہزادی کلوں ہو کے واپس آئے تو پہلا جملہ فرمایا نے ترہی جملے نے صرف پہلا جملہ فرما دینے اے عبدِ خدا سب تو پہلے گال تے نو نبی دیا تیا سلام آدھو ہائے 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 تے نو مولا علی دیا بیٹیا سلام عرض کر دی دوسری سلام پیجے نے دوسری گال فرمایا میری پھوپے پیان دیئے کیوں مرنا چاہنا ہے تے شام اچھ کیوں مرنا چاہنا ہے ٹکر مار کے مرنا چاہنا ہے یا کسے نہ لڑ کے ساڑے تو قرمان ہونا چاہنا ہے شہادت چاہنا ہے شہادت میں وعدہ کرنیا علی دی بیٹی تے نو شہیدہ نال شامل کر دیا گی برو سے معاشر ایتھو ٹر جا کمبر لگ بیا کر لگا نبی دیا تیا راضی بھی ہو گئی ہیں پہ جنتی بھی میں ہو گیا تے شہیدہ دا مرتا بھی بینوں انجھے ہی مل گیا تے گھر میں ٹر جاؤں پوچھاو نو محمد دی مالتا ہے محترمانو اے منو کار کیوں گلدے نے منو کو گلدے تے سنو سجاد رو کے فرمائے میری پھوپی آن دیئے ٹر جاتی ہیں انتظار پہیاں کرتی ہیں